بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی میں پیسہ فوری طور پہ آنا شروع ہو جائے تو میرے بھائیوں میری بہنوں جمعے کے دن ایک وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا یہ وظیفہ اتنا آسان ہے اتنا آسان ہے کہ آپ کو اس وظیفے کے لیے گھنٹوں کے لیے نہیں بیٹھنا منٹوں کے لیے بھی نہیں بیٹھنا تیس سیکنڈ کا وقت نکال لینا ہے اور تیس سیکنڈ کے اندر اندر میرے بتائی ہوئے طریقے سے آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے زندگی بھر جھوڑیاں اٹھا کر دعائیں دو گے آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ وہ مجرب تسبیح بتانے لگا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ جلتی مایوس ہو جاتے ہو بلکل مایوس مت ہونا جمعے والے دن چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا اپنی تمام حاجتوں کے لیے پریشانیوں کے لیے اگر آپ کرزوں میں ڈوب چکے ہو تو کرزوں کو فوراں ادا کرنے کے لیے آپ لوگ چلتے پھرتے کسی بھی وقت جمعے والے دن اس وظیفے کو پڑھ لینا میرے بھائیوں میری بہنوں ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے کہو گے کہ واقعی میں نے آپ کو کوئی مجرب وظیفہ بتایا تھا صرف ایک جمعے کو پڑھ لو ایک جمعے کو ساری زندگی اگر آپ لوگ پریشانیوں میں ہو تنگ دستی میں ہو غربت میں ہو فاکوں میں ہو مفلسی میں ہو گھر میں آپ کے جھگڑے ہیں لڑائیاں ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں زندگی آپ کی گزرگی لیکن آپ نے دو پیسوں کا مو کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھا کچھ پیسے آپ کے پاس معمولی سے آتے ہیں تو وہ آدھے مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے گھر میں پریشانیاں ہیں جھگڑے ہیں پیسوں کی تنگی کی وجہ سے سب مسائل جو آپ کی جھڑ ہے وہ پیسہ ہے سارے مسائل جو آپ کے گھر میں آپ کی زندگی میں ہیں وہ پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں کیونکہ میرے بھائیوں میری بہنوں اگر ہماری زندگی میں پیسہ نہ ہو رزق نہ ہو دولت نہ ہو تو ہماری زندگی معاف کیجئے گا آج کل کے دور میں پیسے کے بینا کچھ بھی نہیں ہے جہاں ہم جائیں گے ہمیں صرف اور صرف پیسہ چاہیے تو آج کا وظیفہ میرے اپنے بہن بھائیوں کو میں بتانے لگا ہوں آج تیس عمل کو آپ کو جمعے کے دن پڑھنا ہے چاہے آپ کسی بھی ملک میں ہو دنیا کے کسی کونے میں آپ لوگ بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو ویڈیو ایک مرتبہ کمپلیٹ دیکھنا کیونکہ ویڈیو آپ مکمل دیکھو گے نہیں سمجھو گے نہیں وظیفے کو تو وظیفہ پڑھو گے کیسے آپ کی اپنی مرضی ہے کاڑتے جو پوری ویڈیو کاڑ دو آپ کا اپنا دل مانے لیکن جب آ چکے ہو ویڈیو دیکھنے لگے ہو تو وظیفہ کو سمجھو اور پھر کرو تو پھر فائدہ نہ ہو تو پھر کہنا کیونکہ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ اللہ پاک کا نام پڑھو قرآنی آیات پڑھو تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو بزاہی میرے بھائیوں میری بہنوں دیکھو میں نے کئی لوگوں کو وظائف پڑھتے ہی ایسے میسیجز آتے ہیں کہ خوشخبریں آ جاتی ہیں فوراں سے کہ ہمارا فلا فلا کام بن گیا ہماری فلا فلا حاجت پوری ہو گئی ہماری مرادے پوری ہو گئی ہمارا کرزہ تھا وہ اتر گیا ہمیں ذاتی مکان مل گیا کئی لوگوں کو فوری طور پر اثر کر جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کی ایسی بندشی ہوتی ہیں ایسے ان کے مسائل عزمیشے ہوتی ہیں ان پر کہ ان کو کچھ مرتبہ وظائف پڑھنے پڑتے ہیں جب جا کے اثر کرتا ہے یہ میں نے خود دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو ایک وظیفہ پڑا فوراں اثر ہو گیا اور کچھ لوگوں کو کچھ مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے لیکن آپ لوگ مایوس مت ہو اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے آپ کو آج کا وظیفہ پڑھنا ہے اور آج کا وظیفہ ایسا وظیفہ ہے جمعہ کے دن کا میرے بھائیوں میری بہنوں کی یہ وظیفہ پڑھنے والا یا پڑھنے والی میری بہنیں میں نے جس کسی کو بتایا اس میں نوے فیصل لوگوں کو فائدہ ہوا ہے جمعہ کے دن کا جمعہ کے مبارک دن کا آج آپ کو وہ خاص وظیفہ یہ سمجھ لیں آج اپنے سینے کا راز اپنی دکھی بہن بھائیوں کو بتانے لگا ہوں اگر آپ کی غریبی امیری میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا آپ کی حاجتیں فوری طور پر پوری نہ ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو جو مراد ہوگی جو حاجت ہوگی جو پریشانی ہوگی فوری طور پر وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ اور بڑی سے بڑی آپ کی مشکلات ہوں گی کرزوں میں ڈوب چکے ہو بیماریاں ہیں گھر میں جھگڑے ہیں انشاءاللہ جو بھی پریشانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اللہ پاک کے حکم سے اب میرے بھائیوں میری بہنوں اس وظیفے کو جمعے کے دن آپ کو پڑھنا ہے میں پہلے بتا چکا ہوں ویڈیو کے تھم نیر پہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جمعے کے دن کا یہ وظیفہ ہے آپ لوگ چاہے پوری دنیا کے جس کونے میں موجود ہو کسی بھی ملک میں ہو آپ جمعے والے دن جب آپ کے ملک میں جمعے کا دن ہو تو آپ لوگ چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو یا آپ لوگ فجر کے بعد پڑھ لو زہر کے بعد پڑھ لو اثر مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لو جمعے کی بات پڑھ لو فجر زہر اثر مغرب عشاء یا پھر نماز کے بعد اگر بھول جاؤ نہ پڑھ سکو تو جمعے والے دن چلتے پھرتے گھر میں ہو تو پڑھ لو دکان میں ہو تو پڑھ لو آفس میں ہو تو پڑھ لو جاپر ہو سکول میں ہو یونیورسٹی میں ہو مسجد میں ہو مدرسے میں ہو جہاں کہیں جمعہ کو موجود ہو میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا اس وظیفے کے بارے میں میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو میرے بہن بھائی بلکل انپڑھ ہیں بلکل جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا وہ میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں کیونکہ یہ اتنا آسان وظیفہ ہے اور اتنا مختصر سا وظیفہ جمعہ کا آپ کو بتانے میں میرے بھائیوں میری بہنوں وقت ضرور لگ رہا ہے لیکن آپ یقین کریں جب آپ لوگ اس عمل کو کرنے لگیں گے تو آپ کے بامشکل تیس سیکنڈ لگیں گے تیس سیکنڈ میں انشاءاللہ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے جمعہ کو صرف تیس سیکنڈ نکال کے یہ عمل کر لینا ساری زندگی جھولیاں اٹھا کر دوئیں دو گے آپ خود کہو گے کہ کیا وظیفہ آپ نے بتایا رات و رات ہماری زندگی بدل گئی ہر جمعہ کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہو ایک جمعہ پڑھو گے اتنا فائدہ ہوگا انشاءاللہ کہ ہر جمعہ کو پڑھو گے صرف جمعہ کی دن پڑھنا ہے اور اس وظیفہ کو میرے بھائیوں میری بہنوں کوئی وقت کی پابندی نہیں کسی بھی وقت پڑھ لو کسی بھی جگہ پڑھ لو لیکن جمعہ کی دن پڑھ لو سب سے پہلے جب سکون سے بیٹھ جاؤ اتمنان سے بیٹھ جانا تیس سیکنڈ تیس سیکنڈ کا وظیفہ ہے بھلے ایک منٹ لگ جائے آپ ایک منٹ سمجھ لو بھلے تیس سیکنڈ میں وظیفہ پڑھ لو لیکن آپ ایک منٹ کے لیے الگ ہو جو سکون سے بیٹھ جو جلدبازی نہیں کرنی آپ کو ایک دم سے کام کرتے ہوئے جلدبازی میں آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا جب وظیفہ ہی اتنا چھوٹا سا آسان سا ہے تو تیس سیکنڈ تو کوئی معمولی سی بات ہے ہر بندہ نکال سکتا ہے ایک طرف بیٹھ جائیں بے شک کام کر رہے ہو تو سائٹ میں ایک طرف ہو جائیں اور ایک مرتبہ آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان رجیم پڑھیں پورا عمل آپ لوگوں کو ایک ساتھ کرنا ہے یہ تیس سیکنڈ کا اس میں وظائق بھی بتاؤں گا سب اس میں جو جو پڑھنے کا میں آپ کو بتاؤں گا ایک مرتبہ آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان رجیم پڑھنا ہے اس کے بعد فورا اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان رجیم اور ایک مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اس کے بعد پیارے بھائیوں میری بہنوں بزرگوں دوستوں اس کے بعد آپ لوگ صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھئے گا صرف ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں درود ابراہیم پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا جو درود پاک آپ کو پڑھنا ہو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دیں درود پاک پڑھنے کے فوراں بعد آپ لوگوں کو ایک مرتبہ پیارے بھائیوں میری بہنوں آپ کو درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ کوسر پڑھنی ہے سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ آپ کو سورہ کوسر پڑھنی ہے اب آپ کو کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں اب آپ کو دو وظائف جو ہیں وہ پڑھنے ہیں ملا کے آپ لوگ تسبیح اگر آپ کے پاس موجود ہو تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں نہیں تو ہاتھوں کی اونیوں پہ پڑھ لیں یہ وظائف ہیں یا اللہ یا حفیظو ان دونوں وظائف کو آپ لوگ ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا ایک مرتبہ گنتی ہوگی یا اللہ یا حفیظو یہ ایک ہو گیا یہ دو ہو گیا یا اللہ یا حفیظو سورہ کوسر پڑھنے کے بعد جو پہلے نمبر پر فرس نمبر پر آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے یا اللہ یا حفیظو دونوں وظائف کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا اسی طرح یہ وظیفہ آپ کو تین مرتبہ صرف تین مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے جب تین مرتبہ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لو تو اس کے بعد دوسرا اور آخری وظیفہ دوسرا اور آخری وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں کونسا پڑھنا ہے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم اس وظیفے کو بک آپ لوگ یہ دونوں اسم یہ دونوں نام آپ لوگ ملا کے پڑھیں گے یا حیو یا قیوم ایک ہو گیا یا حیو یا قیوم دو ہو گیا یا حیو یا قیوم تین ہو گیا تین مرتبہ تری ٹائم میں نے پڑھا لیکن آپ کو یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ملا کر سات مرتبہ یعنی سیمن ٹائم پڑھنا ہے سات مرتبہ جب اس وظیفے کو پڑھ لو میرے بھائیوں اور میری پیاری بھینوں اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے فوراں آپ کو ایک مرتبہ دو دے پاک پڑھنا ہے جو دو دے پاک آپ نے شروع میں وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا اور اس کے بعد دو دے پاک جب پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر اپنے سینے پہ پھیل لیں میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں دونوں یہ عمل کر لیں اور آخر میں اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں میرے بھائیوں اور بہنوں میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں آپ نے آمین کہتے جانا ہے میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے میرے مولا ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنا دے میرے اللہ میرے غریبی کو امیری میں بدل دے میرے مولا ہمیں کرزوں سے نجات عطا فرما دے میرے مولا ہمیں نیک اور سالح اولاد عطا فرما دے میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے میرے مولا ہماری خطاؤں کو ماف کر دے میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا کیا پتہ کسی ایک بھائی بہن کے آمین سے کسی کی زندگی بدل جائے آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درودے پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے جس میں روز کی بنیاد پر نماز اثر کے بعد درودے پاک پڑھا جاتا ہے جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے جن کی دعاوں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ درودے پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی اگر آپ بھی درودے پاک کی برکت سے ہونے والی دعاوں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا جو کافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں تاکہ ہمارے جو بتائے وضائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں تو ان سب کے لیے دعا کرائی جاتی ہیں جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے تریکے کے مطابق پڑھ لیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں مزید اسلامی وضائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور محترم ناظرین اکرام اپنے رزق میں برکت وسط اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو یقین کریں ہم کروڑوں نہیں عربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ ہی دور فرماتا ہے تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹس سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں جزاک اللہ